بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں لائیا ہوں آپ لوگوں کے لئے مشدنی سے پیدا ہونے والے بیشمار جسمانی آفتیں جو بھی اس آفت پر مبتلا ہے تو ناظرین مہربانی کیجئے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل کا آئیکن کلک کریں ناظرین آج مشدنی کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لائیا ہوں مشدنی کا سب سے پہلا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے اور دل کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے مشدنی کی کسرت گردے میدہ اور جگر تباہ کر دیتی ہے مشدنی نظر کمزور کرتی ہے کانوں میں شاہی شاہی کی آوازیں آتی ہیں چل چڑاپن پیدا ہو جاتا ہے کمر میں درد مشدنی سے کمر اور پورے بدن میں سخت درد ہوتا ہے آنکھوں میں گڑے چہرہ زرد وخشیانہ شکل ڈیلاپن عضوی خاص میں جڑ کمزور شادی کے قابل نہ رہنا اور ایک تحقیق کے مطابق پاگل ہو جانا ایک اطلاع کے مطابق جب ایک ہزار تپیدک کے مریضوں کے اسباب وجوہات پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ چودہ سو چار سو چودہ مرزنی کے سبب ایک سو چیاسی قصد جمع کے باعث اور بقیہ دیگر وجوہات کے بنا پر مطابق دکھ ہوئے تھے ایک سو چوبیس پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا ان میں سے چوبیس اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے باعث پاگل ہوئے تھے صبح اٹھتے اٹھے تو بدن سوست بستر سے اٹھنے کو دن ہی نہیں کرتا جول جول میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئی منی پتلی پر جانے کے صورت میں توڑی توڑی رتوبت دہتی رہنا نالی میں رتوبت پڑی رہنا اور سرنا پھر اس سبب سے بعض اوقات زہم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا یہاں تک کہ پرانا سوزک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ تباہ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کے آرزو کرنے لگتا ہے منی کے پتلے ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پشاب سے پہلے یا بعد بعد میں پشاب میں مل کر نکل جانا اسی کو جریان کہتا ہے جو شروع میں پشاب میں معمولی جلن پھر مواد نکلنا اور پھر جلن میں اضافہ ہونا تو ناظرین میں اللہ تعالی سے تمام دوستوں اور سب مسلمانوں کیلئے دعا کرتا ہوں جو بھی اس تباہ کن مرس بے مقتلہ ہیں تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان سے اپنے آپ کو چھوڑ ڈالو اور جو بھائیوں دوستوں نے یہ کام کیا ہے تو اگر وہ کہتے کہ ہمارا علاج تو اس کے لئے سربیکزیٹ گولی آپ تین ماہ تک استعمال کریں ہر رات کو ایک گولی انشاءاللہ جو کمی ہوئی وہ پوری ہوگی موسیقی